بیہار پنچائے چناؤں دوہجار اکیس کے دسویں چنین کے لیے نامنگن کی پڑکریہ لگاتار جاری ہے اور ایسے میں ہمارے بیچ ایک جلہ پرشت کے امیدوار ہے آج ان سے خاص بات چیت کریں گے گھنسیامپور سے ہیں چودہ بچہ دو سے یعنی پچھمی جو چھہتر ہے جلہ پرشت پد کے لیے انہوں نے اپنا نامنگن کرایا ہے بھارت جہاں ہمارے بیچ موجود ہیں سب سے پہلے بھرجہ آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل کے بہت بہت سواگت ہے آج آپ نے نامنگن کرایا ہے جلہ پرشت پد کے لیے کس ادیس سے آپ نامنگن کرایا ہے اور چناؤں کے میدان ماہ ہے کیا کچھ خاص ادیس رہے گا سب سے بڑی ادیس ہے ہمارا کہ ابھی تک جو جلہ پرشت کا کارچھت ہے ہمیں دھراتل پر جلہ پرشت کا کارچھت کہیں دیکھنے پر نہیں ملا ہے اور ہم اس امید سے آیا ہیں کہ اس بار جلہ پرشت چناؤں میں اگر میری بیجائے ہوتی ہے تو جلہ پرشت کے کارچھت میں جتنے بھی کارچھتی ہے وہ دھراتل پر سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ جلہ پرشت کی کارچھت میں صرف گلی سرک بنانا نہیں ہے بہت سارے جلہ پرشت ایسے ہیں کہ پنچائت کی جو مکھیا کی کارچ ہے جو گلی نلی بنانا وہ جلہ پرشت ہی بنانا کے چھوڑ دیتے ہیں بہت سارا جلہ پرشت کا ایسا بھی کارچ ہے کہ جیسے بکلی پارن مرگی پارن اس سب کی لون میں جو آدمی کا سہیوگ ہوتا ہے اس سہیوگ سے ان کو لون سنسن کروائے جو ابھی تگنے ملا ہے کہیں پہ جلہ پرشت چھت میں ایک بھی پراتھمک سواسکیند ایسا نہیں ہے جو بہت سارے پنچائت میں ابھی برطمان بنا ہوا ہے پھر بھی اس میں ایک بھی اشتاپ نہیں ہے ایک منرس نہیں ہے اس کو پنر چالو کروانا مجھے سب سے پراتھمک تا پہلی ہے جلہ پرشت کا جھپد ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جلہ پرشت کا مطلب یہ ہوتا ہے مینی بیدھائی کے روپ میں کام کرنا ہوتا ہے یعنی بیدھائی کا دوسرا سو روپ بھی کہہ سکتے ہیں جلہ پرشت کو کیونکہ جلہ سے یوجنہ کو یہاں پنچائت تک لانا جلہ پرشت کا کارج ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بھراجہ بتا رہے تھے کہ پانچ سالوں میں وہ کام ہمارے چھتر میں نہیں ہوا جسے کاران مجبورا ان کو پنچائت چناؤں میں آنا پڑا آپ یوہ ہیں خاص کر کے یوہوں کا اس بار بہت زیادہ پہل ہم نے دیکھا ہے پنچائت چناؤں میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں تو کیا کہیں گے یوہ ہونے کے ناتے بھی پنچائت آپ کا جو چھتر پڑتا ہے جلہ پرشت کا وہ کرسی یوگ چھتر ہے اور جلہ پرشت کے پر رہ کر وہ چاہے تو یہ آسان کام ہے جلہ پرشت سری بھی اسی کام کے لیے چونہ ہی جاتا ہے تو کیا کہیں گے کرسی اور کسان کے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں کرسی اور کسان کے لیے جو بھی آدھونک سبھدہ ہے ایک بھی سبھدہ یہاں دھراتل پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بہت سارے ایسا انسطا پرکچر لگایا ہیں سرکار کرسی کے لیے جس کی سبھدہ دھراتل پر ہر ایک بیکتی کو پہنچنا چاہیے جو کی ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے اور کرسی کے چھت میں ہمارا جو چھت ہے بارپیت چھت ہے جب بار کی سمسیہ آتی ہے اس پہ ایک بھی جلہ پرسد آج تک اپنے جلہ کارجالے میں ایک بھی بات رکھنے کو نہیں گئے جلہ کارجالے کے سمکش کہ اس میں بارپیت کا جو سمسیہ اس کا نیدان اسثائی روپ سے کیسے ہو جس کا مانگ ہم بلکل جب چھت میں آتے ہیں جلہ پرسد کے روپ میں آتے ہیں اس کی مانگ ہم دربانگا ڈسٹرک میں سب سے پہلی بار اور اس کو پراتمکتہ کے ساتھ جلہ کارجالے کے سمکش رکھیں گے کہ جو ہمارے چھت میں گھنسیہ آمپور پسدی میں بارپیت کی جو کسان کے لیے سمسیہ ہے کبھی سکھار کی سمسیہ ہے اس میں جو اندان آتا ہے بینا ایک روپیہ گھوس لیے ہوئے کسی کو آج تک نہیں ملا ہے اس سب کی جو سمسیہ ہے اس کو مجھے دور کرنا ہے اچھا وکاس کے ساتھ ساتھ جب بارٹ کا سمیہ آتا ہے بارٹ کے پانی کے واپس جانے کے بعد ایک تو مہا ماری آ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سرک ہوتا ہے وہ دھوست ہو جاتا ہے تو جلہ پرسد کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ریپیرنگ کروانا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے ایسا کام ہو رہا ہے یا پھر آپ آئیں گے تو آپ سے امید رکھے لو اب ہی تک تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے جہاں جہاں سرک جر جر ہوئی ہے بار میں ابھی تک ویسے کا ویسے پرا ہوا ہے جیسے ہمارے جلہ پرسد چھت میں لگما گاؤں ہے ابھی تک لگما سمبوت چوک سے لگما گام جو انٹری کرتی ہے جو کی بار کے کارن پچھلے بار میں اس بار کی بار میں نہیں پچھلے بار میں جو ٹوٹا تھا آج تک وہی جر جر استطی میں ہے اور لوگ بھاری کٹھنائی سے اپنے گاؤں سے نکل پاتے ہیں ایسے میرے چھت میں بہت سارا گاؤں ہیں جس کی روڈ ٹوٹا ہوا ہے اور ابھی تک ویسے کا ویسے پرا ہوا ہے گلما کا بھی وہی کنڈیشن ہے اب دیکھ لیجئے گنون کا بھی وہی کنڈیشن ہے میرے چھت میں بیلہ پاہ دی ہے اس کا بھی وہی کنڈیشن ہے میرے چھت میں کورتھو پر بھی پشمی ہے میرے سرک تو جو ہے ستھائی روپ سے ٹھیک تھاک بھی ہے آج کے ڈیٹ میں سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جس جن وارڈ میں وارڈ میمبر نے جل نل کی سوا دی ہے اور اس میں جہاں بھی گڑھا ہوئی ہے ایک بھی جلہ پرسط اس کو دیکھنے تک نہیں گئے چھت میں کہ وہ گڑھا صحیح سے ریپیلنگ ہوا یا نہیں ہوا سکچھا کو لے کر اگر بات کریں تو سکچھا کی استطیتی بھی سوچر مرائی ہوئی ہے ایسے میں اگر آپ جلہ میں جاتے ہیں تو سکچھا سمیتی سے بات کر وہ آپ سب ہی بھلی بھانتی جانتے ہیں سکچھا کی چھت میں جو بھی جلہ پرسط کی کام ہوگی اس کو ہم پایت مطاق سے سب سے پہلے اٹھائیں گے اور سکچھا کے روپ میں جو میرے چھت میں جتنے بھی اسکول ہے میں بچن بدھ کر کے دیتے ہوں آپ کو کہ پرتیک منت ایک پنچت ایک اسکول کا نرکشن عرص ہونا چاہیے جو آج تک نہیں ہوا ہے جس سواست کو لے کر کیا آپ کی تیاری ہیں مجھے اس چھت میں آنے کے لیے ہم سواست چھت میں بہت نگن روپ سے ہلکا جورے ہوئے ہیں انٹریسٹ میں ہیں اور سواست چھت کی جو اسطح کی جو اسطح کی ہے اس کو سب سے بہتر کرنا میرا پہلا پہلے پہلے جہاں بھی پراتمک سواست کند ہے اس کو ابھیلم نرس کی سواست کند ہو کیونکہ میرے چھت میں جتنے بھی سواست کند ہے 12 بجے رات میں 2 بجے رات میں اگر کسی محلہ بہن کو ڈریبری کی سمسیہ آئے تو اسے گھنسیامپور اور بینیپور دورنا پڑتا ہے جس کے لیے نہ تو کسی پنچیت میں ایمبولینس کی ببستہ ہے نہ کوئی نرس کی ببستہ ہے اس کی دھاراتل پہ سب سے پہلے جوڑی ہے اور اس کو پورا کرنے کا کام ہو کریں گے کے لیے بہت بہت دہنے واد اچھا کیا کہیں گے انت میں جو درسک جو جنتہ آپ کے دیکھ رہے ہیں انت میں جو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ساتھ جو بھی جنتہ آئے ہیں اس کو میں اپنے تہ دل سے نمسکار کرتا ہوں کہ جتنے بھی سمتھک آج میرے ساتھ ہیں وہ تنمن سے میرے ساتھ پورے چنام میں انت تک رہیں گے اور جیت کی مقام تک یہی جنتہ پہنچائیں گے یہ بہت سا لیکیا ہے پہلے بہت بہت دہنے واد ہمارے بیچ بھارت جہاں ہیں اس وقت گھنسیامپور پرشمی سے یعنی چودہ بچہ دو جو جلہ پرست کا چہتر ہے وہاں سے آج اپنا نامنکن پتر داخل کرنے کے لئے بیرول انومنڈل پریسرم آئے تھے اور نامنکن پتر داخل کرنے کے بعد جیسے ہماری باتچیت ہوئی ان سے آگلے ویڈیو میں پھر ان سے باتچیت ہوگی جب ان کا چناؤ چین آئے گا اور جب ان کے پاس سیمبول آئے گا تب پھر باتچیت ہوگی لیکن تب تک ان سے جو باتچیت ہوئی ان سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوانو کا جو بڑا حضوم ان کے ساتھ ہے خاصل کے بجروب بھی ہمارے پیچھے بیٹے ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ان کے ساتھ سمرتھک آئے ہوئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بھارت جانے کتنا چھہتر میں اپنے جنتہ کے بیچ رہ کر لوگوں کے دل میں جگہ بنایا ہے اور پھر اس بار کے چناؤں پر نام میں کیا کچھ ریجلٹ آئے گا اگلے بیڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے تب تک کیلئے دھنیواد